سب سے پہلے جو سب سے اولین ادارہ ہے جس کو میں کہوں گا کہ اس کا خاندان اس کے والدین کہ والدین اپنے بچوں کی صحیح اخلاقی تربیت کریں اور اخلاقی تربیت بھی کریں اور ان کی حفاظت بھی کریں امید مجید مہتم ناظرین کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماں و بہنوں بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جو بات عرص کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو سوسائٹی ہے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں خاص طور پر یہ پچھلے دنوں ایک جہلم کے اندر ابھی ایک کاری صاحب جو ہے وہ ایک چھ سالہ بچی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر رہے تھے ابھی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے اور میں تو اس شخص کو کاری نہیں کہوں گا وہ کاری نہیں ہے اس نے ایک گروپ دھارا ہے اور وہ تو ایک درندہ ہے تو اس قسم کے واقعات آپ سنتے ہیں اسکولوں میں کالجز میں مزیدوں میں مدرسوں میں اور گاؤں میں دھیاتوں میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں لوگ کیوں اس قسم کے عمل کو کرتے ہیں کیوں لوگوں کے اندر یہ جنسی درندگی پائی جاتی ہے دیکھیں ناظرین سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہوتی ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر لوگوں کی تربیت کے تین ادارے ہوتے ہیں سب سے پہلے جو سب سے اولین ادارہ ہے جس کو میں کہوں گا کہ اس کا خاندان اس کے والدین ایک بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری اس کے والدین کی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی صحیح اخلاقی تربیت کریں اور اخلاقی تربیت بھی کریں اور ان کی حفاظت بھی کریں یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معصوم بچوں کو درندوں کے حوالے نہ کریں اور جہاں بھی ان کو بیشتے ہیں پڑھانے کے لیے ٹوشن کے لیے کہیں پہ بھی اگر تنہائی ہے تو وہ تنہائی میں بچوں کو نہیں بیجنا چاہیے کہ اوپر ان کو پڑھوانا چاہیے چاہے وہ ٹوشن ہو چاہے وہ قرآن ہو اور بچیوں کو کوشش کریں کہ بھئی مرد کاریوں سے مرد اساتیزہ سے ٹوشن نہ پڑھوائیں بلکہ خواتین سے ہی پڑھوائیں اور پوری کوشش ہو یہ تو اولین ذمہ داری ہے حفاظت کی والدین کی اور تربیت کی ذمہ داری بھی والدین کی ہے لیکن اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں ان کو بتائیں کہ عورت کا کیا مقام ہے عورتوں کو بتائیں کہ شرم حیاء کیا چیز ہوتی ہے مرد کو بتائیں غیرت کیا چیز ہوتی ہے اور ان کی تربیت ہو جس سوسائیٹی کے اندر جس معاشرے کے اندر گھروں کے اندر تربیت نہ ہو اور خاص طور پر دیکھیں ہم تو مذہب بیزار ہو چکے ہیں مذہب کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں یار کیا ہر جگہ مذہب کو لے آتے ہو تو مذہب سے ہٹ کے بھی انسان کو یہ تو اس کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ پھر دوسرے انسان کی وہ عزت کرے اس کا احترام کرے تو سب سے پہلی ذمہ داری تو والدین کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں ان کو بتائیں اور ان کی حفاظت کریں اور صحیح طور پر یعنی چھوٹے بچوں کی خاص طور پر حفاظت کریں اچھا یہ نہیں ہے کہ بھار کے لوگوں سے آپ نے کرنی ہے آپ نے اپنے خاندان کے اندر بھی لوگوں سے کرنی ہے خاندان میں بھی ایسے درندے ہوتے ہیں ایسے وحشی ہوتے ہیں جو گھر کے اندر ہوتے ہیں خاندان میں ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کا استحصال کرتے ہیں جو بڑے عمر کے لڑکے ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو بگڑے ہوئے لڑکے ہوتے ہیں ان سے بھی خاندان میں اپنے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کرنی چاہیے تو پہلی بات تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے ان کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے کہ بھئی اس کے بچے جو ہیں بھار گلی میں نہ کھیلیں اور غلط بچوں میں غلط جگہوں پہ نہ جائیں اور ان کو کنٹرول میں رکھیں اور اچھا انوائرمنٹ دیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے تربیت بھی کرنی ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے لڑکوں کی تربیت نہیں کرتے کہ بھئی خاتون کی کس طرح سے عزت کرنی ہے خاتون کی عزت کرانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے اگر گھر میں باپ اپنی بیوی کی عزت کرے گا اس کو رسپیکٹ دے گا تو اس کے بچے دیکھیں گے تو کل کو وہ بھی اپنی بیویوں کو رسپیکٹ کریں گے تو لہذا خدارہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں تو سب سے پہلے تو والدین کی ذمہ داری ہے اس کے بعد بچہ جب بڑا ہوتا ہے سکول جاتا ہے کالج جاتا ہے یونیورسٹی جاتا ہے تو اساتیزہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اساتیزہ کی اولین ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نساب کی کتاب پڑھا دیں بس آپ آئیں میتس پڑھا دیں فیزکس پڑھا دیں سائنس پڑھا دیں نہیں ساتھ ساتھ آپ نے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کرنی ہے ان کی کردار سازی بھی کرنی ہے یہ چاہے وہ مدارس کے ہوں چاہے انیورسٹیز کالجز کے ہوں تمام اساتیزہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کی اپنے طالب علموں کی تربیت کریں اخلاقی تربیت کریں تو دوسرا جو انسٹیٹویشن ہوتا ہے تربیت کا وہ اساتیزہ ہوتے ہیں پھر تیسرا جو آج کے دور کے اندر ہے ناظرین آج کے دور کے اندر جو ہے وہ میڈیا ہے اب میڈیا ایک تو کنٹرول میڈیا ہوتا ہے جو ٹیلی ویزنز کا ہے اب اس کے اندر تو دیکھیں پیمرہ ہے اور ادارے ہوتے ہیں تو میڈیا کا کام بھی یہ ہے کہ وہ ایسے ڈرامیں ایسی فلمیں اور ایسی چیزیں جو ہے میڈیا پہ نہ دکھائیں جس سے نوجوانوں کے کردار پر اور اخلاق پر جو ہے وہ کاری ضرب پڑھتی ہو اور جس سے بے حیائی اور فہاشی اور اوریانی پھیلتی ہو اور جو ہے وہ کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ رشتوں کا تقدس جو ہے وہ ختم ہو جائے پامال ہو جائے تو ہمارے ہاں ڈرامیں آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کے ڈرامیں بنائے جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایکٹر ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں تو دوسری عورتوں کے ساتھ فلٹ کرتا ہوں اور میں تو دوسری عورتوں کے ساتھ تو کوئی کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا اس کی عزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک خاتون ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ایک بڑی عمر کا ایکٹر اس کے ساتھ والد کا کردار ادا کر رہا ہے میں بار بار اس سے گلے ملنے کا یہ جو ری ٹیک کرواتی ہوں یہ دو سین ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اس کے سینے لگ سکوں یہ کیا بقواس ہے اور کس قسم کا یہ ہم نے معاشرہ تشکیل دیا تو میڈیا کا بھی ایک بڑا کردار ہے جو میڈیا اس کو ادا نہیں کر رہا اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہے میڈیا کی دیکھیں آپ فلموں کے اندر ڈراموں کے اندر آپ عجیب عجیب قسم کے سین دکھائیں گے ریپ کو ایسے معمولی بتائیں گے تو پھر وہ معاشرے میں لوگ سمجھیں گے کوئی اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے چلو جی جرم کرو جی کیونکہ وہ دیکھتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں فلموں کے اندر اور جو تھیٹر ڈرامے ہیں ان تھیٹر ڈراموں کے اندر کیا ہو رہا ہے تو ایک تو یہ ہے کنٹرول پھر دوسرا سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا پہ بھی آپ اپنے بچوں پہ اپنے لڑکوں پہ لڑکیوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کس قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کس قسم کا مواد دیکھتے ہیں تو یہ بڑا خطرناک آج کل ایک فنومنا ہے کہ بچے اور بچیاں یعنی غیر ارادی طور پہ ان کے سامنے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو لہذا اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے تو میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے سٹیٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے والدین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اور معاشرے کو بھی ادا کرنا ہے اور معاشرہ بڑا بے حص ہو چکا وہ خاتون جو ہے وہاں سے ایک راہگیر گزرا اس خاسم نے اس کو آواز دی وہ رکا اور وہ بے حص ہو کے چلا گیا اسی طرح سے ایک گاڑی آئی اور گاڑی نے بھی دیکھا اور وہ گاڑی بھی چلی گئی تو یہ کون سا معاشرہ ہے کہ ہم اتنے بے حص ہو چکے ہیں آج وہ کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی تھی ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کی ماں اور بہن اور بیٹی ہو تو آپ کو کیسا لگے گا تو لہذا بہادر بنیں اور جرم ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں اور کم سے کم اپنا کردار ادا کریں تو لہذا یہ معاشرہ بھی بے حص ہو چکا ہے تھوڑی سی آواز اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد جو ہے وہ بس پھر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں پھر نیا واقعہ ہوتا ہے پھر آواز اٹھتی ہے پھر حکومت کسی کو پکڑتی ہے پکڑ کے اس کے اوپر مقدمہ ڈال دول کے بس پھر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو لہذا یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت معاشرہ دیکھیں یہاں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہو کوئی کچھرہ پھینک رہا ہو تو لوگ شکایت کر دیتے ہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو فوراں شکایت کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ایک رسپونسیبیلیٹی ادا کرتے ہیں تو ہمارے یہاں تو ایسا ہرگز نہیں ہے تو بحیثیت معاشرہ بھی ہم بے ہی سوچکے ہیں اور پھر اس کے بعد ناظرین اس سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ علماء کی ہے میں گزارش کروں یہ علماء جن کو اللہ تعالی نے بہت بڑا مقام دیا ہے بہت بڑا رتبہ دیا ہے ایک تو ہوتے ہیں یہ مولوی کاری جو انپرد جائل قسم کے لوگ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور پھر عامل بن جاتے ہیں پیر بن جاتے ہیں بچوں لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ نہیں جو علماء اور مشایخ ہیں میری مراد ان سے ہے جن کو اللہ تعالی نے ممبر اور محراب دیا ہے کہ وہ ممبر اور محراب سے جو ہے لوگوں کی تربیت کریں لوگوں کی اخلاق سازی کریں لوگوں جب جمعہ کے لئے جائیں لوگ تو ان کو بتائیں اور لوگوں کی کردار سازی ہونی چاہیے کیونکہ جب واز و نصیت ہوتی ہے تو واز و نصیت سے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں لیکن معنی تاری جیمیل صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان واز و نصیتوں کا لوگوں کے اوپر فائدہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ نصیت کرو نصیت کرنا مومنین کو فائدہ دیتا ہے صرف اپنی مزیدوں کو اپنے جو مدرسوں کو فرقہ واریت کے لیے اور مسلک کے لیے استعمال نہ کریں بلکہ لوگوں کی اخلاق سازی دیکھیں آج کا نوجوان آپ کو شکایت ہے کہ آج کا نوجوان آپ کی گفتگو نہیں سنتا آپ کی تقریب نہیں سنتا وہ اس لیے نہیں سنتا کہ آپ اس کے ایشیوز کو ڈسکس نہیں کرتے آپ ان کے مسائل کو ڈسکس نہیں کرتے آپ قرآن اور سنت کی روشنی سے ان کو حل نہیں بتاتے وہ آپ کے پاس کیا لینے کے لیے ہے کہ آپ جو ہے وہ کہانی شروع کرتے ہیں کہان پر ختم کرتے ہیں ان کے سروں سے وہ بات گزر جاتی ہے اور ہر طرف چیخ چیخ کر چلا چلا کر اور ایک دوسرے فرقے کو بس ملامت کرنا اور دوسروں کے ساتھ جھگڑا فساد اور صرف یہی ایشیو رہ گیا ہو تو پھر نوجوان کیوں آئے گا آپ کے پاس لہذا علماء کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے کہ وہ لوگوں کی کردار سازی کریں اخلاق سازی کریں لوگوں کی تربیت کریں اور پھر ناظرین اصل دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَعْلِ الْأَلْبَابِ کہ تمہارے لیے حیات ہے کس کے اندر بدلے کے اندر تو جب تک ہمارے ملک کے اندر سزائیں نہیں دی جائیں گی اور سرعام نہیں دی جائیں گی اور کہتے ہیں جو شخص لَا يَرْحَمْ وَلَا يَرْحَمْ جس نے رحم نہیں کیا اب یہ جو ریپسٹ ہیں انہوں نے اس عورت نے خدا کے واسطے دیئے اللہ کے واسطے دیئے ان کو ان کی ماہوں کے واسطے دیئے ان کی بیٹیوں کے واسطے دیئے سارے واسطے دیئے اور انہوں نے رحم نہیں کھایا اس خاتون پر اس کے معصوم بچوں پر تو اب جب سزا دینے کی باری آئے تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایک گروپ ہے سیویل سوسائٹی کا وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ جی سزای موت کیوں دیتے ہو کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور یہ اسلامی سزائیں نہیں ہونی چاہیے تو اس وقت ان کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں اور جس وقت جو ہے اس عورت کے بارے میں کیا اس وقت کدھر گئے انسانی حقوق تو لہذا آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب کے اندر آپ دیکھ لیں ایران کے اندر ریشو نکال کر دیکھیں کہ وہاں پر کتنے ریب ہوتے ہیں وہاں پر کس قسم کوئی کر سکتا ہے یمن کے اندر دیکھیں پیچھے دنوں ہوا تو انہوں نے سرعام ٹانگا تو نتیجہ آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے یو اے ای کے اندر آپ دیکھ لیں تو جہاں پر بھی سخت سزائیں ہوں گی اور بلا تفریق ہونی چاہیے یہ نہیں کہ طاقتور کو تو چھوڑ دیا جائے اور جو بیچارہ غریب ہے مزدور ہے بکری چور ہے اس کو اٹھا کر جیلوں میں دال دیا جائے تو لہذا یہ تفریق پاکستان پر مسلمانوں پر رحم فرمائے اور جو یہ حالات ہیں دیکھیں یہ فساد فی الارض ہے فساد فی الارض کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزائیں قرآن کے اندر بیان کی ہیں اور یہ ایک قاضی کو پورا اختیار ہے کہ ان جو افراد ہیں جن کی وجہ سے ان کی وجہ سے دہشت پھیل گئی ہے لوگ دہشت زدہ ہو گئے ہیں اب آخر میں ایک بات ارز کر دوں آخر کے اندر دیکھیں میری اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہدور ہیں بولڈ ہیں سب کچھ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت قیمتی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت عطا کی ہے اور سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے کہ آپ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں اور دیکھیں مرد کو تو کہا گیا ہے پہلے مرد کو کہا گیا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو نیچے کرو مردوں کو پہلے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہوں کو نیچے کرو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ہے کہ تم جو ہے غیرت کا معاملہ کرو اور عورتوں کو بھی کہا لیکن عورت کی ذمہ داری اس طرح سے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑے مقام سے نوازا ہے اس کو اللہ نے عزت عطا کی ہے تو اس نے اس عزت کی عابرو کی حفاظت کرنی ہے تو گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ایسی جگہوں میں جانے سے ویرانوں سے دیکھیں قبرستان میں جانے سے کیوں منع کیا کیوں منع کیا کہ بھئی جو شریع سفر ہوتا ہے یعنی جو دور کا سفر ہے جس میں زیادہ دن لگتے ہیں وہ بغیر محرم کے نہ ہو اور جو ہے سنسانوں میں نہ جاؤ قبرستانوں میں نہ جاؤ کیوں منع کیا عورت کو اسی لیے کہ اس کی عزت عابرو کی حفاظت ہو اور جو ہے اور جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں اپنی عزت عابرو کی حفاظت کے ساتھ نکلیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے کسی بیٹے کو بھائی کو اپنے محرم کو ساتھ لے کے نکلیں اور اگر لمبا سفر کرنا ہے تو وہ بالکل اکیلے ہرگز نہ کریں اور اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ ہی کی حفاظت ہے اور پھر جب بھی گھر سے نکلیں تو کوشش کریں کہ بھائی گاڑی کے اندر پیٹرول پورا ہو اور جو ہے گاڑی ٹھیک ہو خراب نہ ہو اور ایسے راستوں سے نہ جائیں جو ویرانوں کے راستے ہیں یہ ایک بھائی کی اپنے بہنوں سے دردمندانہ ایک اپیل ہے اس کو آپ غلط نہ لیجئے گا اور کیونکہ جہاں پہ سٹیٹ فیلئر ہو جائے جہاں پہ ریاست فیل ہو جائے جہاں معاشرہ فیل ہو جائے ہر چیز فیل ہو جائے تو پھر ہر انسان کو اپنی جان مال عزت عابرو کی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری ماںوں بہنوں بھائیوں بچوں کی سب کی عزت عابرو کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین